بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالکدوس اسلام آباسے تازہ ترین افڈیٹس کے ساتھ ناظرین پی ٹی آئی نے پنجاب اسملی کے ٹکٹ جاری کرنے کے حوالے سے فارمولا تیار کر لیا ہے خان نے اس حوالے سے ایک سپیشل الیکشن سیل قائم کر رکھا تھا اسلام آباد میں اس کی سربراہی کون کر رہا ہے اور پنجاب اسملی میں جو پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے ارکان اسملی تھے جنہوں نے اعتماد کا ورڈ دیا ایک سو چیاسی ارکان ان کے مستقبل کے حوالے سے کیا فارمولا تیار کیا گیا ہے اور جن حلقوں سے پچھلے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جیتے تھے ان حلقوں کے لیے کیا فارمولا فائنل ہوا ہے یہ تمام تفصیلات آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ پارٹی ٹکٹ جاری کرتے وقت کرپشن منی لانڈرنگ قبضہ گروپ سرگرمیوں اسمگلنگ اور اسٹیبلشمنٹ اور مخالف سیاسی جماعتوں کے ساتھ خفیہ رابطے رکھنا بھی پارٹی ٹکٹ دینے کے حوالے سے نیگٹیو پوائنٹ سمجھا جائے گا یہ تمام تفصیلات آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والے ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں جی ناظرین عمران خان نے کپتان نے اس بار فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی ٹیم میں کسی کٹ پتلی کو شامل نہیں کرے گا پنجاب اسمگلی کے آنے والے انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹ جاری کیا جائیں گے پی ٹی اے کے بلے کا نشان صرف انہی لوگوں کو دیا جائے گا جن کی شہرت اچھی ہوگی اور ان پر اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی ہونے کا الزام نہیں ہوگا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ خفیہ رابطے اور خفیہ اہدوں پہ مان کرنے کا الزام نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آٹا چینی ڈیزل پیٹرول کی سمگلنگ زخیران دوزی اور قبضہ گروپ سرگرمیوں کے حوالے سے بھی ان کے خلاف کوئی شکایات نہیں ہوں گی ناظرین اس حوالے سے تمام معلومات پی ٹی اے اپنے پلیٹ فارم پر جمع کر رہی ہے اور اسد عمر کی سربراہی میں اسلام آباد میں ایک خصوصی الیکشن آفیس پچھلے کئی مہینوں سے کام کر رہا ہے خفیہ طریقے سے معلومات حاصل کی جا رہی ہیں اور پورے پاکستان میں اور پورے پنجاب میں جو پی ٹی اے اے کے مخلص کارکنان ہیں ان کے ساتھ آن لائن رابطہ ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ہر صوبائی حلقے سے کم از کم سو سے ڈیڑھ سو پارٹی کارکنان کا اسد عمر کی سربراہی میں قائم اس الیکشن سیل کے ساتھ مسلسل رابطہ ہے اور پارٹی ٹکٹ کے تمام متوقع امیدواروں کے حوالے سے ان کی ساخ کے حوالے سے اور ان کے خفیہ رابطوں کے حوالے سے اور پارٹی کارکنوں کے ساتھ ان کے رابطوں کے حوالے سے بھی تمام معلومات جمع کی جا رہی ہیں اور خان نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ ایسے کسی امیدوار کو ٹکٹ نہیں دے گا جس کی ساخ اور جس کی شہرت اچھی نہیں ہوگی ناظرین جن ارکان سبائی اسمبلی نے ایک سو چیاسی ووڈ پچھلے دنوں دیئے ہیں وزیر اللہ پرویز اللہی کو اعتماد کا ووڈ دیا ہے ان تمام کے پارٹی ٹکٹ کنفرم سمجھے جا رہے ہیں ان سابق ایم پی ایز میں سے صرف ان کا پارٹی ٹکٹ خطر میں پڑے گا جن کے خلاف شکایات کی بھرمار ہوگی ناظرین مسلم لیگ نون کے کچھ ارکان قومی اسمبلی پی ٹی آئی جوائن کرنا چاہتے ہیں اور وہ اگلے ایک ڈیڑھ ہفتے کے دوران استیفہ دے کر شہباز شریف حکومت کا دھڑن تختہ کرنے میں کپتان کی مدد کر سکتے ہیں ان ایم این ایز کے جو ساتھی جو ونگز ہیں ایم پی ایز انہیں بھی پارٹی ٹکٹ دینے کے حوالے سے خان نے گرین سگنل دے دیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چوبیس کے قریب سابق ایم پی ایز جو مسلم لیگ نون کے ہیں انہیں بھی پی ٹی ای کا ٹکٹ ملے گا ناظرین جو باقی انتخابی حلقے ہیں ان میں پہلی ترجیح ان سابق ٹکٹ ہولڈرز کو دی جائے گی جو چند ہزار ووٹوں کے مارجن سے ہارے تھے کیونکہ اس وقت ہر انتخابی حلقے میں پی ٹی ای کا جو ووڈ بینک ہے اس میں پندرہ سے پینتیس ہزار تک کا اضافہ ہو چکا ہے اس لیے قوی امید یہ ہے کہ جو چند ہزار ووٹوں کے مارجن سے شکست کھا گئے تھے پی ٹی ای کے وہ سابق ٹکٹ ہولڈر سابق امیدوار اگلے آم انتخابات میں آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جائیں گے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں پی ٹی ای کا امیدوار تیسرے نمبر پر تھا ان انتخابی حلقوں میں دوسرے نمبر پر اور پہلے نمبر پر آنے والے امیدوار اگر پی ٹی ای کا ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی زیرے گوھر لائے جائے گا اس حوالے سے بہت سے آزاد امیدوار اور مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے محصر امیدوار بھی پی ٹی ای کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے رابطے قائم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کپتان نے اپنے جن چار کھلاڑیوں کو خاص طور پر صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کی ہدایت کی ہے ان کے بارے میں خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگلا وزیر علا پنجاب انہی چار میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے ان میں سے ایک رہنما وزیر علا پنجاب بنیں گے اور باقی تین میں سے کوئی ایک پنجاب اسمبلی کے سپیکر منتخب ہو سکتے ہیں جی ناظرین یہ ایکسکلوسف خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جن چار شخصیات کو اس بار خان نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کی ہدایت کی ہے ان میں سے پہلا نام وسیم اکرم پلس سردار عثمان بزدار کا ہے دوسرا نام چودری مونس الہی کا ہے تیسرا نام میاں حماد ازہر کا ہے اور چوتھا نام شاہ محمود قریشی کا ہے جی ناظرین شاہ محمود قریشی سردار عثمان بزدار میاں حماد ازہر اور چودری مونس الہی کو خان نے خاص طور پر ہدایت کی ہے کہ آپ لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے اس لئے آپ اپنے انتخابی حلقوں میں فوری طور پر رابطے کریں اور بھرپور طریقے سے الیکشن لڑنے کی تیاری کریں ناظرین ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ چودری مونس الہی بلے کے نشان پر پی ٹی اے کے انتخابی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے اور ممکنہ وزیرالہ پنجاب بھی ہو سکتے ہیں چودری پرویز الہی کو ایک اور اہم مہدہ دینے کے حوالے سے خان نے ذہن بنا رکھا ہے وہ انتہائی اہم کردار کیا ہے جو چودری پرویز الہی کے لئے کپتان نے سوچا ہے اس پر ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے اس وقت تک کے لئے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں کا اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی